بلڈی گوشت بلڈی گوشت دیکھیں کتنی اچھی آج اس کی بلڈی گوشت کی رکھائی ہے آپ اس کو بہت ایزی اور آسان طریقے سے بنا سکتے ہیں منٹوز گنٹو میں اسلام علیکم میں ہوں شیزہ شیزادی بلڈی شیف کچن کی طرف سے میں حاضر ہوئی ہوں آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی بلڈی گوشت تو اس سے پہلے آپ بلڈی شیف کچن کے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک مہن سکے اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور دوستوں کو کہیں کہ وہ لائک کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو ان تک بھی پومن سکے تو آپ کے لائک اور سبسکرائب کرنے سے مجھے سپورٹ ملے گی اور میں آپ کے لئے ڈیلی بیسس پہ دو سے تین ویڈیوز لے کے آتی رہوں گی تو آئیے چلتے ہیں کہ ہم بندی ویڈیوز کو کن طریقے سے بنا سکتے ہیں تو بلکل سمپل اور ایزی ریسپی ہے آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریں اور انشاءاللہ بہت مزے کی بہت ٹیسٹی ہے ہم دیکھیں کہ ہمیں بندی ویڈیوز بنانے کے لئے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے میں لئے بندی لئےfeit ٹیلوز اور چکن ایز روشے بھی کے دو سکتے ہیں بریک اس کو پٹے ہیں اور تمہارت کے لئے صورت کروئے ہیں ایک بڑا بڑا اور مرچ کو پٹے ہیں مرچیں لئے ہیں سے وہ چھے سے چھے سے چھے اور مرچ لئے ہیں مرچیں چھے لئے ہیں اور لیمون جو ہمیں مصالے چاہیے لال مرچ ایک بڑا سپون کالی مرچ چھوٹا سپون مرچ زیرا لئے بلکل ٹی سپون ایک اور سکہ دنیا لیا ہے اس کا پاوڈر ہاف ٹی بل سپون ہلوی لیا ہے ایک ٹی بل سپون اور جو میں نے لیا ہے گرم مسالہ ایک ٹی بل سپون لمک لیا ہے میں نے دیر ٹی بل سپون تو آئیے سب سے پہلے ہم کڑائی میں گیڑا آتے ہیں اور اس کو گرم کرتے ہیں یہ میں نے کڑائی میں پاوڈ ڈالیا ہے اس کو ہم گرم کریں گے یہ دیکھیں ہمارا جو بلیا ہے جو گرم ہوتا ہے سب سے زیادہ ہم گرم کریں گے ہمارے جو بلڈی ہے یہ دیکھیں لائٹ براؤن ہو سکتے ہیں اب ہم بلڈی کو بائی نکالیں گے پلیٹ میں یا واو باول میں میں پلیٹ میں بائی نکال لیا ہے تو آپ نے پلیٹ میں اس کو بلڈی کو پھر کریں گے اس کو آپ نے بائی نکال لیا ہے اگر آپ کو ڈارک براؤن سکھانے تو آپ اس کو ڈار کر لیں لیکن میں نے لائٹ براؤن کیا ہے ملہ میں پلیٹ میں ملہیں اگر ملہیں گیا اچھیا لگن کر لینا ہے ملہیں گے گی کے اندر ڈال رہی ہوں پیاست 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 ڈال رہی ہوں پیاست پیاست ڈال کریں پیاست اور اس کے ساتھ ہی میں ڈال گئے تماتر اس کو اچھی کریں تماتر کے ساتھ اس کی بنائی کریں اور اپنے تماتر ڈالنے کے بعد ایک دفعہ ہلاسے اس کو اور دمکے رکھ دینا پانچ منٹ کے لئے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اب ہم اس کو دیکھتے ہیں اپنے چکن کو ہمارا رو چکن ہے وہ گلدوں سے آگیا تماتر بھی دیکھیں اب اس کے اندر میں نے جو گرین مرچیں وہ ڈال گئے سارے مسالے آپ نے اس کے اندر ڈال دینے اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں اس کے اندر میں اس کے اندر میں ہاپ کپ پانی ڈالیں بس تھوڑا سا ڈالیں تاکہ جو آپ کی چکن وہ اچھی طرح اور اس کے بعد ہم اپنا دم کھلیں گے اس کو میں دم پہ رکھیں اب ہم ڈالیں ڈالیں اور دیکھیں گے بہت اچھی خوشباری ہے آپ میں اچھی طرح لانے ہمارا جو چکن آپ کے سامنے اچھے طرح گلد چکن اور اب میں اس کے اندر ڈالیں بھولنی ہوئی لیڈی فنگر اس کو آپ نے اچھی طرح مکس کرنا ہے تو ہماری جو آج کی بھنڈی گھوٹس بھولنی ہوئی ہماری آج کی بھنڈی گھوٹس ریڈی ہے اس کو ایک منٹ کے لیے آپ نے اس کو دم پہ رکھنا ہے اور اس کے بعد کھول دیں ہم اس کے اوپر لیمو میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے اور ہماری جو لیڈی فنگر ہے بھولنی ہو سکتی ہے اب میں گارنش کے لیے اس کے اوپر دلیاں ڈال رہی ہوں زیادہ نہیں آپ نے اس کو لانا یہ نہ ہوگیا ہماری جو بھنڈی ہے بھولنی ہو گھل جائے تو ہم اس کو پلیٹ میں ڈال رہی ہوں تو آج کی ہماری بھنڈی گھوٹس بلکل ریڈی ہو چکا ہے دیکھیں کتنی اچھی آج اس کی بھنڈی گھوٹس کی لوک آئی ہے آپ اس کو بہت ایزی اور آسان طریقے سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں منٹو سکنٹو میں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ شیزہ شیزہ دی کو اجازت دیں نیکس دے نیو ریس پی کے ساتھ انشاءاللہ میں حاضر ہوتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیے گا اور بلی شیف کیچنگ کو لائک کرنا نہیں بھولنا اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور سسکرائب کریں اور کے اللہ پیس